کربلا کے جانساروں کو سلام فاطمہ زہرہ کے پیاغروں کو سلام بلا شبہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی مخلوق میں سے کچھ کو اختیار کر کے انہیں چن لیا ہے فرشتوں میں سے بھی پیغمبر چنے اور انسانوں میں سے بھی رسول بنائے اور کلام سے اپنا ذکر چنا اور زمین سے مساجد کو اختیار کیا اور مہینوں میں سے رمضان مبارک اور حرمت والے مہینے چنے اور ایام میں سے جمعہ کا دن اختیار کیا اور راتوں میں سے لیلت القدر کو چنا لہذا جسے اللہ تعالی نے تعظیم دی ہے تم بھی اس کی تعظیم کرو کیونکہ اہلِ علم و فهم اور حل و عقد کے ہاں امور کی تعظیم بھی اسی چیز کے ساتھ کی جاتی ہے جسے اللہ تعالی نے تعظیم دی ہے یقیناً یقیناً محرم الحرام کا مہینہ عظمت والا اور بابرکت مہینہ ہے اسی ماہ مبارک سے ہجری سال کی ابتدا ہوتی ہے اور یہ ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں اللہ تعالی عزوجل کا فرمان ہے ان عدت الشہور عند اللہ اثنان عشر شہراً فی کتاب اللہ فی کتاب اللہ یوم حلق السماوات والارض منها اربعة حرم لَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَلْمُ التَّقِينَ یعنی ان حرمت والے مہینوں میں ظلم نہ کرو کیونکہ ان میں گناہ کرنا دوسرے مہینوں کی منسبت زیادہ شدید ہے انہیں فضیلت و فوقیت حاصل ہے لہٰذا ان کا احترام بھی لازم ہے یعنی ابتداہی سے اللہ تعالی نے بارہ مہینے بنا رکھے ہیں جن میں چار کو خصوصی عدم و احترام اور عزت و تقریم سے نواز آگیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمانہ اپنی اسی حالت پر واپس لوٹ آیا ہے کہ جس پر وہ اس وقت تھا جب اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی تھی سال کے بارہ مہینے ہیں جن میں چار غرمت والے ہیں تین تو لگتار ہیں یعنی دلقادہ دلحجہ اور محرم اور چوتھا ماہ رجب جو جمادل آخر اور شعبان کے درمیان ہے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم و افضل الصلاة بعد الفریضہ صلاة اللیل رمضان المبارک کے بعد اللہ کے مہینے محرم کے روزے سب روزوں سے افضل ہیں اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز آدھی رات یعنی تحجد کے وقت پڑھی جانے والی نماز ہے یوں تو اس ماہ محرم الحرام کے مبارک مہینے میں سینکڑوں واقعات تاریخ کے اوراق میں گم ہیں لیکن جس واقعے میں تاریخ انسانیت کو جنجوڑ کر رکھ دیا وہ واقعہ واقعہ کربلا ہے جہاں کشتو خون کی آندھیاں چلیں تخت و تاج کے نشے میں بدمش شخص اور اس کے ساتھیوں نے گلشن زہرہ پر شب خون مارا وہ خاندان اس پر اپنے تیر و نشتر چلائے جن کے صدقے گداؤں کو تمنگری ملی وہ خاندان جو ان کے در سے جڑا وہ جڑے ہوئے ذرے مہرے تابا ہو گئے قرآن مجید فرقان حمید اس خاندان کی عظمت و شان کس طرح بیان فرماتا ہے آئیے سنتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا ترجمہ کنزلی مان تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت اس آیت کے تحت مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمت الحادی فرماتے ہیں تم پر لازم ہے کیونکہ مسلمانوں کے درمیان مودد محبت واجب ہے حضرت سعید بن جبیرس مروی ہے کہ قرابت والوں سے مراد خضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آلِ باک ہے یہ وہی خاندان اہلِ بیت ہیں جن کے متعلق نورِ بجسم شاہِ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا میں اور تم اور یہ دونوں یعنی حسن و حسین اور یہ سونے والا یعنی حضرت علی ہم سب بروز قیامت ایک ہی جگہ میں ہوں گے یہ وہی عظمت و شان والا گھرانہ ہے جسے نبی سرور محبوب انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت عطا فرماتے ہیں کہ فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار اور حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں پیارے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اپنے اہل کی محبت کا درس دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی اولاد کو تین خاصلتیں سکھاؤ اپنی نبی کی محبت اور ان کے اہل بیت کی محبت اور قرآن پاک کی قراءت ان نیک و پاکباز ہستیوں کی اس شرف و تعظیم کے پی کر گھرانے کی محبت کامیابی کی میعراج ہے منگتوں فقیروں گدہگروں مفلسوں کو بھی ایک اسی درس سے میسر ہے جس نے اہل بیت سے محبت کی شفاعت و براءت کا مجدہ محب و عاشق کا تمغہ سب اسی کے سینے سجے گا محبت بھی وہ محبت کہ جس کا درس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے تعظیم بھی وہ تعظیم کہ جو اس خاندانِ عالی شان کے حیانِ شان ہو ہم بارگاہی الہی عز و جل میں انہی کا واسطہ پیش کرتے ہیں اور انہی کا صدقہ طلب کرتے ہیں اس خاندان کا بچہ بچہ اپنے کردار و گفتار میں اپنی مثال آپ انہی میں سے ایک نام سید الشہدہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن کی ولادت پانچ شعبان چار سن ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبت رسول اور رحانت الرسول ہے اور آپ کے برادر معظم کی طرح آپ کو بھی جنتی جوانوں کا سردار اور اپنا فرزن فرمایا حضور اقدس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے ساتھ کمال محبت تھی حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے عنی بن عباس من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضانی ترجمہ جس نے ان دونوں یعنی حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی اور یہ وہی نواسہ رسول ہیں جن کا حسب و نصب دنیا کے تمام نصبوں سے آلہ ہے جن کا گھرانہ تمام گھرانوں سے افضل جن کی ہر ہر ادا شریعت مصطفیٰ ہے شہزادی رسول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ولادت پانے والا یہ ننہ سا پھول اس کی خوشبو سے زمانہ معتر معتر ہوا خوشبخت خوش نصیب بچہ اس کا بچپن تمام انبیاء کے سردار احمد مختار محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت میں گزرا اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی ام الفضل کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر دی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نونحال کو زمین کربلا میں خون میں نہانے کے لیے اپنا خون جگر یعنی اپنا دودھ پلایا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ القریم نے اپنے دل بند جگر پہوند کو خاکے کربلا میں لوٹنے اور دم توڑنے کے لیے سینے سے لگا کر پالا مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ تعالی عنہ نے بیابان میں سوخہ حلق کٹوانے اور راہِ خدا میں مردانہ وار جان نظر کرنے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی آغوشِ رحمت میں تربیت فرمائی یہ آغوشِ کرامت و رحمت فردوسی چمنستانوں اور جنتی اہوانوں سے کہیں زیادہ بالا مرتبت ہے اس کے رتبے کی کیا نہایت کہ جو اس گود میں پرورش پائے اس کی عزت کا کیا اندازہ اس وقت کا تصور دل کو لرزا دیتا ہے کہ جب اس فرزندِ ارجمن کی ولادت کی خبر کے ساتھ ساتھ شہادت کی خبر پہنچی ہوگی مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمانِ رحمت نے عشقوں کے موٹی برسا دیے ہوں گی اس خبر نے صحبہِ کبار جانِ سارا نے اہلِ بیعت کے دل ہلا دیے اس درد کی لذت تو علی المرتضاء شیرِ خدا کرم اللہ تعالی وجہِ کریم کے دل سے پوچھئے کہ صدق و صفا کے امتحان میں سنتِ خلیل ادا کر رہے ہیں حضرت خاتونِ جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی خاکِ زیرِ قدمِ پاک پر خربان جن کے دل کا ٹکڑا سینہ سے لگا ہوا ہے محبت کی نگاہوں سے اس کے نور کے پتلے کو دیکھتی ہے وہ اپنے سرورِ آفرین تبسم سے دل ربائی کرتا ہے ہمک ہمک کر محبت کے سمندر میں تلاتم پیدا کرتا ہے ماں کی گود میں کھیل کر شفقتِ مادری کے جوش کو اور زیادہ موجزن کرتا ہے میٹھی میٹھی نگاہوں اور پیاری پیاری باتوں سے دل لباتا ہے عین ایسی حالت میں قربلا کا نقشہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے جہاں یہ چہیتا نازوں کا پالا بھوکا پیاسا بیابان میں بے رحمی کے ساتھ شہید ہو رہا ہے نہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہیں نہ حسن مجتبہ عزیز و اقارب برادر و فرزن قربان ہو چکے ہیں تنہا یہ ناز اٹھانے والے تیروں کی بارش سے نوری جسم لہو لہاں ہو رہا ہے اور خیمہ والوں کی بے کسی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور راہِ خدا عز و جل میں مردانہ وار جان نسار کرتا ہے قربلا کی زمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول سے رنگین ہوتی ہے وہ شمیم پاک جو حبیبِ خدا عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاری تھی کوفہ کے جنگل کو عتر بیز کرتی ہے خاتونِ جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر کے سامنے یہ نقشہ پھر رہا ہے اور فرزن سینہ سے لپٹ رہا ہے بہر و بر میں ان کا حکم نافذ ہے شجر و حجر سلام ارز کرتے ہیں اور مطیعِ فرمان ہیں چاند اشاروں پر چلا کرتا ہے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے بدر میں ملائکہ لشکری بن کر حاضرِ خدمت ہوتے ہیں کونین کے ذرہ ذرہ پر باعتائی الہی عز و جلہ حکومت ہے اولین و آخرین سب کی اقدہ کشائی اشارہ چشم پر موقوف و منحسر ہے ان کے غلاموں کے صدقہ میں خلق کے کام بنتے ہیں مددیں ہوتی ہیں روزی ملتی ہیں اس فرزند ارجمند کی خبرِ شہادت پا کر چشمِ مبارک سے عشق تو جاری ہو جاتے ہیں مگر مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے بارگاہِ الہی عز و جل میں امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے امن و سلامت اور اس حادثہِ عظیمہ سے محفوظ رہنے اور دشمنوں کے برباد ہونے کی دعا نہیں فرماتے نہ علی المرتضی شہرِ خدا رضی اللہ تعالی عنہ ارز کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خبر نے تو دل اور جگر پارا پارا کر دیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قربان بارگاہِ حق میں اپنے اس فرزند کے لیے دعا فرمائیے نہ خاتونِ جنت رضی اللہ تعالی عنہ التجا کرتی ہیں کہ اے سلطانِ دارین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے عالم فیض یاب ہو رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا مستجاب ہے میرے اس لادلے کے لیے دعا فرما دیجئے نہ اہلِ بیت نہ ازواجِ متحرات نہ صحابہِ اکرام علیہم الردوان سب خبرِ شہادت سنتے ہیں شہرہ عام ہو جاتا ہے مگر بارگاہِ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی طرف سے دعا کی درخواست پیش نہیں ہوتی بات یہ ہے کہ مقامِ امتحان میں ثابت قدمی درقار ہے یہ محلِ عذر و تعامل نہیں ایسے موقع پر جان سے دریغ جانباز مردوں کا شیوہ نہیں اخلاص سے جان اساری عین تمنہ ہے دعائیں کی گئیں مگر یہ کہ یہ فرزن مقامِ صفا و وفا میں صادق و ثابت رہے توفیقِ الٰہی عزوجل مساعد رہے مسائب کا حجوم اور آلام اس کے قدم کو پیچھے نہ ہٹا سکیں حضورِ انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے جبریل نے خبر دی کہ میرے بعد میرا فرزند حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمینِ توف میں قتل کیا جائے گا اور جبریل علیہ السلام میرے پاس یہ مٹی لائے انہوں نے عرص کیا کہ یہ یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوابگاہ یعنی مقتل کی خاک ہے توف قریبِ کوفہ اس مقام کا نام ہے جس کو کربلا کہتے ہیں والدِ گرامی امام حسین شیرِ خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرتبہ میدانِ کربو بلا سے گزر ہوا تو آئندہ ہونے والے غمناک واقعے کی نشاندہی فرماتے ہوئے اپنے شہزادے کی شہادتگاہ کے متعلق فرمایا یہاں ان شہدہ کے اونٹ بندھیں گے یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے یہاں ان کے خون بہیں گے جوانانِ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اس میدان میں شہید ہوں گے آسمان و زمین ان پر روئیں گے اللہ کے پاک باز بندوں کا یہ طریق ہے کہ وہ صابر و شاکر رہتے ہیں یہاں پہاڑ بھی ہوتا تو وحشت سے گھبراہ اٹھتا اور زندگی کا ایک ایک لمحہ کاٹنا مشکل ہو جاتا مگر طالبِ رضاِ مولا عز و جل کی مرضی پر فدا ہوتا ہے اسی میں اس کے دل کا چین اور اس کی حقیقی تسلی ہے کبھی وحشت پریشانی اس کے پاس نہیں بٹکتی کبھی اس مصیبتِ عزمہ سے خلاص اور رہائی کیلئے وہ دعا نہیں کرتا انتظار کی ساعتیں شوق کے ساتھ گزارتا ہے اور وقتِ مععود کا بے چینی کے ساتھ منتظر رہتا ہے پھر چشمِ فلق نے خونی منظر دیکھا بالآخر امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حسین و جمیل کردار پیش کیا وہ کیا حالات تھے وہ سفر کیسا سفر تھا کس کس نے چمنے مصطفیٰ کو نقصان پہنچایا یا پہنچانے کی کوشش کی نہتے بھوکے پیاسوں نے کیا کردار پیش کیا کہاں یہ واقعہ ظہور پذیر ہوا اپنے قلوب کو فیضانِ اہلِ بیعت سے مستفیز کرنے کے لیے یہ سب جاننے کی کوشش کرتے ہیں کربلا کے جانساروں کو سلام فاطمہ ظہرہ کے پیاغروں کو سلام مجھے 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 موسیقی